اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمیر اس آلت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ حج کسے کہتے ہیں آج ہم حج کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں گے احرام بان کر نوید الحجہ کو مقررہ وقت میں عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ محظمہ کے تواف کو حج کہتے ہیں اس میں تین چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں ایک تو احرام نمبر دو وقوف عرفہ عرفات میں جا کے ٹھہرنا اور نمبر تین تواف زیارہ تو ان تین چیزوں کا ایک مجموعہ یہ حج کہلاتا ہے اب حج کس کے لئے کرنا تو اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج رمرا کو اللہ کے لئے چنانچہ دکھاوے کے لئے حج کرنا اور حرام مال سے حج کو جانا یہ حرام ہے حج کے لئے جس سے اجازت لینا واجب ہے بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروح ہے مثلاً ماباپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماباپ نہ ہوں تو دادا دادی ان کا بھی یہی حکم ہے برحال حج فرض تو ہوگا مگر کراہت ہوگی ان کی اجازت کے بغیر جانا اس لئے ان سے اجازت لی جائے اور یقیناً جب ماباپ سے اجازت لی جائے گی فرض حج کے لئے تو وہ تو کبھی منع کریں گے نہیں یا کوئی ماباپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اپنی اولاد حج سے محروم رہے تو ہم انہیں عزت دیں ان سے پوچھیں ان کی دعائیں لیں اور پھر اپنا فرض ادا کریں نفل حج کے لئے ہر صورت میں ماباپ کی اطاعت ضروری ہے یعنی اگر نفل حج کر رہا ہے اور اگر ماباپ خدمت کے محتاج ہوں اور وہ منع کر دیں تو پھر اس صورت میں اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ ماباپ کی اطاعت کرے اور ان کی خدمت کرے جب حج کے لئے جانے پر قادر ہو استطاعت ہو گئی قرآن پاک پر اللہ نے فرمایا کہ یعنی جس پر استطاعت ہے حج فرض کو ادا کرنے کی تو اس پر حج کرنا فرض ہے تو جب قادر ہو تو حج فوراں فرض ہو گیا اسی سال اسے حج کرنا ہوگا تاخیر کرے گا لیٹ کرے گا تو گناہ ہوگا اس لئے جب حج فرض ہو جائے تو پھر عذر نہیں کرنا چاہیے یا اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو ٹالا نہیں چاہیے ایندہ سال کرلوں گا بعد میں کرلوں گا کیونکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں اور یہ بھی ہے کہ آج اللہ نے مال دیا ہے کل ہماری حالت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو جب اللہ نے طاقت دی ہے استطاعت دی ہے تو اسی سال حج فرض ہوگا حج فوراں ادا کرے گا اگر حج فرض ہونے کے بعد چند سالوں تک نہ کیا تو فاسق کہلائے گا فاسق یعنی گنہگار کہلائے گا اس کی گواہی قبول نہیں مگر جب بھی کرے گا ادا ہی ہے قضا نہیں مال موجود تھا اور حج نہ کیا پھر مال ختم ہو گیا تو پھر قرض لے کر جائے کیونکہ ایک بار جب فرض ہو گیا تھا تو اب اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ قرض لے کر کے جائے تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حج میں تاخیر نہ کریں اگر اللہ نے استطاعت دی ہے بلکہ فوراں اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کے پیارے محبوب رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشادِ گرامی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے اوکمہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی ہم سب کو حج فرض ادا کرنے کی توفیق طاقت اور استطاعت نصیب فرمائے میرے رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نمازِ شاہ سننے دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیق مسجد میں سننے اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائے سننے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سننے دعوت اسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں